موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ نیپ قوانین میں تبدیلیاں، نا اہلی فیصلے کے اثرات اور ڈیفیکشن کی وجوہات یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں یہ کوئی نہیں ہے بجا مجھے ڈسکوالیفائی کر لیں کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک آرمی یونٹ کو موزو کی شدید قلط ہو گئی ایک نن یونٹ کے آفیسر نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جوانوں میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری اچھی خبر یہ ہے کہ اب تم لوگ اپنے پھٹے پرانے گندے اور بدبودار موزے تبدیل کر سکتے ہو اور بری خبر یہ ہے کہ یہ تبدیلی آپ لوگ ایک دوسرے سے کرو گے یہ واقعہ سچا ہو یا نہ ہو لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں اس واقعے کو پاکستان میں جمہوریت سے جوڑتے ہیں پاکستان کے ایوانے اقتدار سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی پرانے لیڈرز پارٹیز بدل بدل کر نتنے نارو داوو اور وادو کے ساتھ بار بار سامنے آتے ہیں اور عوام ان پر یقین کرتی ہے ان کو اپنے وارڈ سے عزت دیتی ہے اور پھر اپنے اسی یقین اور اعتماد سے دھوکہ کھاتی ہے آنسو بہاتی ہے اور اعتجاج کرتی ہے لیکن زمین کے یہ سوداگر موجود رہتے ہیں ہر چار پانچ سال بعد نئی برینڈنگ کے ساتھ پھر سے نمودار ہوتے ہیں اور یوں دائرے کا یہ سفر جاری رہتا ہے سوال یہ ہے کہ آج کل کے جاگتے اور بھاگتے زبیر کس کے آنے جانے کی خبر دے رہے ہیں دوسری طرف نیپ کے آسیب نے حکمران جماعت کے گھر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دھاندلی اور شکست کے ڈرونے خواب آ رہے ہیں کیا یہ صدارتی آرڈننس کے ذریعے نیپ قانون سے تبدیلی کا جادو اس کا علاج کرے گا دیکھنا یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کی تاہیات ناہیلی کے اثرات کیا ہوں گے کیا اس فیصلے سے نون لیگ کی صفوں میں مایوسی چھائے گی عوامی سطح پر ہمدردی کی لہر پیدا ہوگی آج پروگرام میں ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے اور پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے شریعہ رافیدی نے پاکستان پیپس پارٹی سے پلوشہ خان پی ایم ایل این سے عزمہ بخاری اور لاؤ ایکسپرٹ ہیں راجہ آمیر عباس صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ سب کا پہلے لیتے ہیں بریک دیکھتے رہیے گا نیوز بی اچھا عزمہ آپ سے شروع کرتے ہیں کل کا فیصلہ اور اس کے پہلے کے جو فیصلے ہیں اس کے بعد میاں نواز شریف کی وزارت عزمہ ان کی پارٹی صدارت اور جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے تو اب کس چیز پر آپ لوگوں کا بھروسہ ہے جو آپ ان کے دوبارہ پلس ہونے کی بات کر رہے ہیں آپ کیا رستہ اختیار کریں گے ابھی بھی عزمہ کوئی گنجائش ہے یہ پہلی زفہ تھوڑی ہوا ہے مارے ساتھ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 99 میں بھی یہی ہوا تھا اور تب بھی ناہلی تھی اور تب بھی سب کچھ تھا لیکن وقت بدلتے اور خاص طور پر لیڈرز جو ہیں نا وہ شوقیاں نہیں بنای جا سکتے آپ کسی کو مرضی سے لیڈر کوئی نہیں بنا سکتا کہیں کسی کمرے میں بیٹھ کے لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہوتی ہے اور نواز شریف صاحب کا پلس پوائنٹ میں سے یہ جا ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ ان کو ان کیسے کریں گے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے یہ آپ کیسے اسے تبدیل کریں گے کر دیا جاتا ہے کبھی اس کو نا اہلی اور ہماری اس کے اس تنیور کے اندر جو چار نا اہلیاں ہیں ایک ہی کیس کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہمارے لئے کوئی نئی اچمبے کی بات نہیں ہے مریم نواز کہتی ہے کہ ججز کو پتا نہیں کہ نا اہلی جو ہے وہ تاہیات نہیں ہوتی ہے اور یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ لوگ فیصلہ کرنے والے اپنی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں عزمان یہ کیا پیغام دے رہی ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ عدالت نہیں وہ ججز کرتے ہیں اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی انٹیگریٹی آپ ججز کی کوئیسٹن نہیں کر رہے ہیں اس کو ڈاؤٹ نہیں کر رہے ہیں آپ اس طرح کیا ایسے نہیں ہوتا انٹیگریٹی کی بات تو آپ نہ ہی کریں پارس جو روز عدالتوں میں ہو رہا ہے اور آج بھی جو کچھ ہوا ہے عدالت کے اندر وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے عزتیں جو ہے نا وہ کمائی جاتی ہیں عزت جو ہے وہ زبردستی کوئی نہیں ہوتی ہمیں بڑا احترام ہے تمام اداروں کا لیکن کیا جو مریم بی بی نے کہا کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کیا انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ پنامہ کے کیس کے اندر اکامہ پر وہ بات ہوئی اور پھر یہی چیار پانچ ججز ہیں بات سنیے دیکھیں فیصلے سپریم کورٹ کرتی ہے ججز نہیں کرتے یہ کیا روایت پڑ گئی ہے کہ آپ لوگ ججز کو سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ادارے کے نہیں یہ افراد کے فیصلے ہیں دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ ہمیشہ ہوتا ہے دیکھیں پارس ایک بنچ سے فیصلہ ہوتا ہے ایک ججزہ فیصلہ فرماتے ہیں اس کے بعد ریویو میں چلے جاتے ہیں یہ لاجر بنچ بن جاتا ہے تو وہ فیصلہ آل ٹوگیدر چینج ہو جاتا ہے اور یہ فیصلہ صرف یہ میں ہمارے فیصلے کی بات نہیں ہے روٹین بھی یہی ہے نہیں تو کیا میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ افتخار جوڑری نے جو فیصلے کیے تھے افتخار چوڑری نے جو آپ کے خط میں فیصلے کیے تھے وہ افتخار چوڑری نے کیے تھے وہ سپریم کورڈ نے فیصلے نہیں کیے تھے وہ ایک فرد کے ایک شخص کے فیصلے تھے آپ کی بات سے پھر میں یہ سمجھوں دیکھیں میں افتخار چوڑری یا فلانا میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتی میں اپنے کیسز کے حوالے سے جو اس وقت صورت کے حال ہے جو آپ جو لوجک دے رہی ہے تو وہ تو اس پہ بھی آئے گی نا اور یہ ہے کہ کمی ریمیڈی یہی ہوتی ہے مرحبا سنیجے جو سزا ہوئی تھی اور جو ناہلی ہوئی تھی اس کو پھر لارجر بینچ نے آ کے ختم کر دیا تھا سو اسی ریفرنس میں مریم بی بی نے بات کی امران خان کہہ رہے ہیں کہ تین بار وزیر آزم رہنے والا شخص چار بار ناہلی کا ریکارڈ بنا چکا ہے وہ ان کے سوال کا جواب دے دے وہ کہہ رہے ہیں اور کتنی ریکارڈ بنانے ہیں اور کتنا آپ نے ریزسٹ کرنا ہے عدالتی فیصلوں کو کیوں دل سے نہیں تسلیم کرتے میاں صاحب میرا خلی عمران خان صاحب کیونکہ نئے وارد ہوئے ہیں ان کو شاید اور وہ امپائر کی انگلیوں کے پر چل چلنے والے آدمی ہیں انہیں کیا پتا کہ پولیٹکس کس بھلا کا نام ہے اور ملک کے اندر جو ہے وہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں یا اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو کس کس قسم کے کانٹوں کے ہار آپ کو گلے میں پہننے پڑتے ہیں یہ تمام باتیں انہوں نے چکے ان کو پتا نہیں ہے اور وہ ہر وقت پتا نہیں کون سے سٹیٹ آف مائن میں رہتے ہیں ان کو سطور فرماتے رہتے ہیں لیکن میری گزارش ان سے یہ ہے کہ ہم جو بھی ریکارڈ بنائیں ریکارڈ وہ ہے جو عوام کے دلوں میں ہمارا ریکارڈ ہے جو ووٹ کی آپ دیکھیں گے نا عوام کو پتا چاہیے میاں صاحب میں نہیں آسکتے تو آپ کھڑی ہوتی ہے پیچھے کے نہیں بلکو ٹھیک شہرار آفیدی صاحب میاں صاحب کی جو تاہیات نہ آئے لی اس سے زیادہ کھڑے ہوں گے اس پہ آپ لوگ سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں لیکن نونی کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب کی سیاست کھانا وہ دور شروع ہو گیا ہے کہ مخالفین کو درنا چاہیے تو کیا خیال ہے کون سا دور شروع ہو گیا اور کتنا ڈر لگ رہا ہے آپ لوگوں کو چونکہ آپ سب سے بڑے مخالف ہیں نا ان کے جب اللہ کی پکڑ میں ہوں جب ہر چیز ان کے گلے پڑے جب انہوں نے یتیموں ناداروں مسکینوں کا مال کھایا ہو اور پاکستان کے مفادات پر سعودے بازیاں کیوں ان کو عبرت نہیں بننا تو اور کیا بننا یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے ہم سب کے لیے دیکھیں مٹھائیوں والی بات نہیں ہے مٹائیاں تو جی آئی ٹی جب بنی تھی تب انہوں نے تقسیم کی تھی انہوں نے جوڈیشل کمیشن ملانے کی عوامی صدا پر نیا صاحب کی مقبولیت تو کیسے ختم کریں گے سر میری بات سنیں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پینامہ میں نواز شریف کے ساتھ ہی ہوگا کہتے تھے نا ہوا کی نہیں ہوا یہ ختم نبوت کی پٹکار جو پڑے گی یہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی اس بارے میں دوسری بات نہیں ہونی چاہیے میں صرف یہ کہنا چاہوں کہ رول آف لاؤ سپریمیسی آف لاؤ اس دی آرڈر آف دی قانون سے بالتر کوئی نہیں اس لئے آپ نے سپریم کور کا شکریہ آدھا کیا کہ پہلی دفعہ ایک طاقتور کو سزا دی گئی ہے میں پوچھ رہی ہوں عوامی طور پر کیسے عوام کوئی نکلا یہی میہ نواز شریف کے والد صاحب کو میہ نواز شریف کے والد صاحب کو میرے بھی وہ بزرگ تھے اللہ ان کی آخرت اچھی کرے لاہور میں گسیٹا گیا تھا کیا کوئی نکلا تھا اس سے پہلے زلفقار علی بھٹو شہید مرہوم کو پھانسی پہ لٹکایا گیا کیا کوئی نکلا تھا ان کو چار دفعہ چار دفعہ ڈسکوالیفائے ہوئے ہیں کوئی ایک روڑ مجھے بتائیں جو بلوک ہوئی ہو خدا دیکھیں میری باتوں نے رو رو کے پٹ پٹ کے ہر جگہ کہ مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا خدا کے لیے پاکستان میں جرومیت کو پن اپنا ہے اس ملک نے آگے جانا ہے اس ملک نے نون ایشوز کوئی ایشوز نہیں بنانا آپ نے بھی صاحب نونلی کہہ رہی ہے یہ پہلی رفعہ نائلی نہیں ہوئی ہے پہلے بھی ہو چکی ہے سر تو پھر آپ لوگ کیسے کچھ اور کچھ ڈیفرنٹ ریزرٹ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم صرف ایک چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نے آنے والا پاکستان کا مستقبل بڑا روشن رکھا ہے اس جنرل الیکشن میں یہ بالکل وائپ آؤٹ ہوں گے ایون فرام پنجاب ریمیمبر می ورڈز یہ آج شو یہ ٹائم سارا ریکارڈ کر لیجے انشاءاللہ ٹھیک ہے پلوشا کیا وجہ لگتی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے وقت میں میاں صاحب نے یہ جو شکھ ہے پیپس پارٹی کے کہنے کے باوجود وہ اس کو ختم کرنے پر راضی نہیں ہوئے تھے کیا سیاسی فہم کی کمی تھی زیاہ الحق کے وہ وفاداری کا سوال تھا یا پھر کوئی نیت کا فطور تھا معاملہ اس وقت سیٹل ہو جاتا تو دن نہیں دیکھنا پڑتا نا آج ان کو یہ لیکن نیت کا فطور تو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ شاید انہوں اس وقت تل نہیں تھا کہ یہ وہ قانون جس کے لیے انہوں نے اس کو تحفظ دینے کے لیے کسی کی دلیل نہیں کوئی مانی یہ خود ہی وہ اس کا شکار ہوں گے لہذا نیت کا تو میں نہیں کہہ سکتی نیت کا تو مالک اللہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ضرور کوئی نظریاتی ایسی بات نظر آتی ہے کہ وہ اس قانون کو جو ہے انہوں نے اس وقت تحفظ دیا حالانکہ یہ انہیں بہت کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ قانون ایسا ہے کہ جس سے نقصان کا اندیشہ ہے اور اس کا ہونا جو ہے وہ اس کو منیو پلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن میاں صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے تو پھر اب انہیں شکوے کرنے چاہیے موقع گوا دیا انہوں نے اور یہ پیٹیشن میں فریق بھی نہیں بنے اب انہیں شکوے کرنے چاہیے نون لیگ کو دیکھیں شکوے تو ایک تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ قانون کو انہوں نے خود تحفظ دیا نون لیگ جو ہے وہ اس فیصلے کو بھٹو اور بی بی کی شہادت سے جوڑے ہیں تو کیا پیپس پارٹی اس سے اتفاق کرتی ہے کیا میاں صاحب کے کیسز کو آپ اس تناظروں میں دیکھنے بھی آج بھٹو اور بی بی ان کے نظریاتی آئیکون کیسے بن گئے اس تن سے میاں صاحب کی نا اہلی پہلی دفعہ ہوئی اس تن سے انقلاب بھٹو صاحب محترمہ شہادت فیض احمد فیض یہ سب چیزیں ان کو بہت یاد آ رہی ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاید جیسے کہ ہماری چیئرمن صاحب نے بھی کہا کہ یہ ڈیزائربل آؤٹکم نہیں ہوا جو ہوا ہے لیکن یہ خود لے کر گئے سپریم کورٹ میں اب خود لے گئے یعنی کہ خود انہوں نے اپنی تباہی کی داستان اپنے ہاتھ سے لکھی جب انہیں کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں اس کو رہنے دیا جائے اور پارلیمنٹ میں ہی تی او آز بنا کر اس کو حل کیا جائے تو وہ بزد تھے کہ انہوں نے خود خط لکھا اور اس کو خود وہ سپریم کورٹ لے گئے لہٰذا آج گلے شکوے جو ہیں وہ جائز نہیں ہے بنتے نہیں ہے آمیر عباس صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میاں صاحب کی کہ دوبارہ پارلیمنٹ میں جانے کی کوئی راہ نکل سکتی ہے اور اگر دکل سکتی ہے تو آپ کی خیال میں نونی کے پاس کیا آپشنز ہیں ان سوالے سے ایک تو سب سے پہلے جو آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ فیصلہ کسی انڈویجیول کا نہیں ہوتا جب بھی فیصلے لکھا جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ the honorable supreme court in its judgment dated so and so have decided کبھی یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ فلانہ bench یا فلانہ judge نے کوئی کیا اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے the honorable high court has decided کسی judge کا ذکر نہیں ہوتا it's always the institution and the supreme court جس کی judgment ruling اس طرح سے target نہیں ہونا چاہیے یہ کبھی ہوتا ہی نہیں right اب اس وقت جو 99 کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں بعد میں انہیں ایک relief دیا گیا although وہ اتنا time barrd تھا لیکن اس میں ایک قانونی position ان کے پاس موجود تھی کہ یہ ملک میں نہیں تھے اس وقت اور آ نہیں پا رہے تھے کیونکہ کچھ ایسی situation تھی تو ان کا وہ جو review کا right تھا وہ exhaust نہیں ہوا تھا تو وہ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے review petition لگائی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ ہم نہیں آ پا رہے تھے ہماری review exhaust نہیں ہوا اس کو سن لیا جائے تو اس کو base بناتے ہوئے انہیں ایک relief دے جائے گیا یہ ساری باتیں ان کو پتا ہے options اب کیا ہے ان کے پاس اب آپ نے review exhaust کر لیا ہے ٹھیک ہے review exhaust ہو گیا review b dismiss ہو گیا ٹھیک اب یہاں سے بھی ہو گیا اس کے بعد نااہلی تحیات ہو گئی in case اگر نیپسی conviction ہوتی ہے وہاں سے 10 سال کی علیہ دا ایک نااہلی ہوتی ہے اس کے بعد میں نہیں سمجھ جا کہ ہاں ایک ان کے پاس قانونی راستہ موجود ہے وہ یہ کہ جی constitution میں amendments کر لیں article 62 اب ایک سکتے اگر یہ constitution میں amendment کر دیتے ہیں تو کیا جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ سر کہا یہ جاتا ہے کہ قانون کا اطلاع back date میں نہیں ہوتا تو کیا parliament کا ہے وہ past and close transition سزا نہیں ہے یہ سزا نہیں ہے ایک منٹ کیلئے یہ جو نااہلی ہے یہ ایک declaration آئی تھی سپرین کورٹ نے declare کیا تھا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں انڈر article 62 1f کے طرح جب article 62 1f نہیں ہوگا تو دیکن again approach the bench and they can say کہ جی اس وقت مجھے election لڑنے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ اب ہمارا آئین کوئی ایسی پابندی نہیں لگاتا ٹھیک ہے تو اس وقت اسی پہ انحصار کر کے بیٹھے ہوئے لیکن اس کے لیے two-third چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیپرز پارٹی بیٹھے ہوئے تاریک انصاف بیٹھے ہوئے یہ اپنی آسانی سے کوئی پرسنل سپیسیفک امینڈمنٹس آنے دی جائے گی اور جب آئیں گی تو پھر ٹھیک ہے اب یہ آپ نے بات کی دیکلیریشن کی تو سر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت جب تک یہ دیکلیریشن موجود رہے گا میاں صاحب تاہیات نہ اہل رہیں گے عدالتی دیکلیریشن جو ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی فورم نہیں ہے دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے کرمینل جو 63 کی بات کرتے ہیں اس میں پانچ سال ہے اس میں وہ کرمینل سائٹ پہ فیصلی کیے جاتے ہیں اور کسی بھی آپ کے ایکٹ کو یا امیشن کی آپ کو سزا دے دی جاتی ہے کہ یہ چیز آپ نے ٹرگر کر دی تھی اور اس کی آپ کو سزا ہے پانچ سال لیکن جو سیبل سائٹ پہ ہوتا ہے وہاں پہ ڈیکلریشن دی جاتی ہے کوٹ کوئی بھی ڈیکلریشن دے دیتا ہے یہ کیسے ختم ہوگا اے یا بی کی ہے تو وہ اگر فائنل ہو جاتا ہے تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا انلس ان انٹل کہ وہ قانون ختم ہو گیا وہی آرٹیکل 62 ایک بات اور بتا دیں یہ چیز پوچھی جا رہی ہے جو 63 کے آپ نے بات کی کہ کوئی بھی بڑا سا بڑے جرم کر لے قتل کر لے ڈاکہ سہ نہیں کر لے کچھ بھی کر لے تو وہ پانچ سال کے بعد دوبارہ پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے یہ ایک مسٹی دیکلیریشن وہ بھی غلطی سے بھی ہو سکتی ہے نا تو اس کے لیے تاہیات نہ ہیلی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سوال کو ایڈریس کرتا ہے جو ابھی آئے اب میں اس کو ذرا سمجھا دوں کہ وہاں پہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ ایک ڈسکوالیفکیشن میں اور کولیفکیشن میں فرق ہے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے کہ آپ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے وہ کولیفائی کرتے تھے وہ آکے پرائیم میسٹر بن گئے لیکن ایک ان سے ایسا ایکٹ ہو گیا جس کی سزا تھی اور اس سزا کی پانچ سال ڈسکوالیفکیشن تھی لیکن کولیفائی ہی جب آپ نہیں کرتے کولیفائی کے لیے یہ ہے کہ آپ کو سادق اور امین ہونا نازمی ہے اور سادق اور امین آپ اس وقت نہیں رہیں گے جب کوئی کورٹ آپ کو کہہ دیتی ہے کہ آپ سادق اور امین نہیں ہیں اچھا عزمہ نیپ کا قانون بھی آپ کو کالا لگ رہا ہے اس وقت میں اور آپ اس میں تبدیلیوں کے لیے بھی بات کی جا رہی ہے تو یہ آپ کو پری پورڈ رگنگ کیوں لگ رہی ہے الیکشن سے پہلے اب تو دیکھیں نیپ کے اندر عمران خان اور ریٹائر جرنیلز کے بھی جو انکوائریز ہیں وہ کھل گئی ہیں نون لگ پریشان کیوں ہے جب کوئی غلط کام نہیں کیا اتنی تکلیف بے بات ہے یہ جو سارے عدالتی ترجمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو عدالت کو کبھی ان کے فیصلوں کو ریفرینڈم بناتے ہیں ابھی کل عمران خان صاحب نے کہا کہ 29 اپریل کا جو جلسہ ہمارا وہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے ایک زارے جگ جیسی کا ایک ریفرینڈم ہوا انہوں نے 120 کے ریزلٹ کو ریفرینڈم کہا تھا تو ان باتوں کے اوپر سوو موٹو کیوں نہیں لیا جاتا ان باتوں کے اوپر کنٹنٹ کیوں نہیں لگتی کہ یہ گسید کے لارے ہیں سپریم کورٹ کو سیاسی لڑائی کے اندر اور سیاسی لڑائی کے اندر ان کو ایک پارٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہماری تو ہر بات کے اوپر آپ بلاتے بھی ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ بول نہیں سکتے اور آپ باپ داداؤں پر بھی پہنچ جاتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے ہم میری بڑی بسات احترام گزارش یہ ہے کہ ہم سب کا احترام کرنا چاہتے ہیں لیکن احترام میوچل ہوتا ہے احترام جو ہے احترام لینے اور دینے سے ہوتا ہے عزت آپ ایک دس کسی کو دیتے ہیں تو پھر عزت بیتی ہے لیکن ایک طرف جو ہے جب یہ آج تک یہی فیصلہ نہیں ہوا یہی اتنا ہی کانٹروورشل فیصلہ ہے جیسے بھٹوز آپ کا کہہ فیصلہ تھا کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور وہ آپ نے بلیک سلوڈ ڈکسنری کی ڈیفینیشن کوٹ کی انکم ٹیکس آرڈیننس کی ڈیفینیشن کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے اس کا جواب تک تو آج تک نہیں دیا نہ اپیل کے اندر دیا اور اب تو بہت سارے پنے کھل رہے ہیں ابھی تو جی آئی ٹی کے اندر جو ہمارے چالیس ہیرے اور بٹھائے گئے تھے جو پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے اس کی حیثیت یہ ہے کہ لوگوں کو تمام تر حقائق کا علم ہو رہا ہے جو باتیں ہم کہہ رہے تھے جو واتس ایپ کے اوپر ہیرے کٹھے کیے گئے تھے اور ان ہیروں کو کیا ذمہ داری دی گئی جو آج 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 آپ یہ سیاسی مائلج ہاسی کرنا کر جا رہے ہیں سیاسی مائلج کی بات نہیں ہے دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی اگر ہمارے خلاف ہیرے بٹھا کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جائے گی تو ہم تو بات کریں گے یہاں پر تیموں کو اور بیواؤں کے جس مال کا بڑا خیال آیا نا افریدی صاحب کو کاش وہ جو پٹیشن خاجہ آصف صاحب کے سپریم کورٹ پر پینڈنگ ہے نا جس کے اوپر ایک آف شور کمپنی بینائی گئی تھی شوکت خانم کے پیسوں سے اس کو دواب ملے لیتی ہوں تو اس کو آج تک کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے جو بات ہے پلوشا کی دیکھئے غلطیاں اگر ہم سے ہوئیں تو ہمارے میں اتنا ظرف ہے کہ ہم اپنی غلطیاں ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ہم نے کئی جگہ اپولوجائز بھی کرنے کی بات کی میرا سوال بھی یہ اٹھتا ہے کہ جب پچھلے پانچ سال میں پیپلز فارٹی کے گورنمنٹ تھی تو سی او ڈی کے اندر ہم نے کونسٹیٹوشنل کورٹس بنانے کی بات کی تھی سی او ڈی کے ایک حصہ تھا کہ کونسٹیٹوشنل کورٹس بنائی جائیں گی جب پہ کونسٹیٹوشنل کورٹس میں بلکل ٹھیک اس کے اوپر بھی عمل درامت نہیں ہو سکا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ماضی غلط تھا تو اب ہمیں ماضی میں رہنا ہے ہمیں حال کو درست کرنے کی کوشش پانچ سال سے نیپ کا قانون کالا کیوں نہیں لگ رہا تھا وہ ایک عامر کا دیا ہوا کیوں نہیں لگ رہا تھا اس لیے کہ کیونکہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور اب شہباز شریف اور ان کے وزراء پر وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اب آپ اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں کونفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے یہ بلکل نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ تھی پارس آج جو آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں مجھے بہت سارے پوڑی آرے ہیں دیکھئے یہ لوجک یہ دینے کی کوشش کرنا یہ چکے پہلے نہیں ہوا اس کو اب نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں ہوتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ خرشید شاہ صاحب کا انٹرویو آپ نے ایک دیکھا ہو جو کل پرسوں ہوا تھا انہوں نے خود ایڈمٹ کیا پارس انہوں نے کہا کہ پولٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اچانک سے وہ صاف کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے اچانک سے نیا صوبے کی بات بھی ہونے شروع ہو جاتی ہے ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش نیب جب راجہ پروے زرشرف یوسف رضا گلانی دکٹر آسین شردین بیمن کے خلاف کاروائیاں تھا لیکن جب شباز شریف اور ان کے بزراء کی بات آئی ہے تو اب آپ نے آرڈیننس لانے کی بات کر دی ہے یہ قوانین کو ان موم کی ناک ہیں جس کو آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو سوٹ کرے گا آپ ویسے اس کو موڑ لیں گے دیکھیں یہ تو عجیب بات ہے میری گزارش آپ سے بارت یہ ہے پہلے تو اس بات پہ متفق ہو جائیں آپ اور میں اور باقی سب لوگ کہ کیا نیب قوانین میں ترمین کی ضرورت ہے پہلے بھی تھی یا آج بھی ہے پہلے تو اس بات پہ اگری کرنے کی بات ہے اور اگر ہم اس پہ اگری کریں کہ ترمین کرنے کی ضرورت ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں ابھی مجھے یہ بتائیے نا ڈاکٹر آسین شاپ کو اچانک سے ریلیف مل جاتا ہے شریعہ آفری صاحب کے جو نیا مساویدہ لانے کے جو کوشش کی جاری ہے ان کی جانب سے آپ لوگ اس کے لیے کتنا تیار ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو ایکسپٹ کرے گی چونکہ یہ اس کے اختیارات کو صرف مرکز تک محدود کرنے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جی 18th amendment کے بعد جو across the world جنرل اپینین تھا ان لوگوں کا جو constitution کو انٹرسٹینڈ کرتے تھے اور جو ground reality کو انٹرسٹینڈ کرتے تھے کہ اس میں loop holes چھوڑ دی گئی ان میں سے ایک loop hole یہ ہے کہ federal government کا domain education health میں آپ نے limited کر دی ہے پھر ہر چیز اگر صوبے میں ہوتی ہے تو وفاق کہتا ہے کہ یہ تو میرا jurisdiction ہی نہیں ہے similarly ایک prime minister کہتا ہے کہ نیب لوگوں کی پکڑیاں ہو چال رہے ہیں اور پھر نیب کو اس وقت تک اپریشیٹ کیا جاتا ہے جب ان کے political opponents پکڑ جاتے ہیں جب زاد کی بات آئے تو صوبے میں ordnance ہوا رہے ہیں یہ جو تزادات ہیں یہ پوری قوم کے سامنے ہیں قانون law law of the land is applicable on one and all ٹھیک ہے یہ جنرل فنومنا ہے i'm not a legal expert آپ میرے بھائی سے پوچھیں گے صدار کی ordnance آگیا پی ٹی آئی کیسے روکے گی پھر آپ عدالت میں جائیں گے دیکھیں میری بات سونے at the end of the day ہمارے پاس تین فورمز ہے نمبر ون عدالت ٹھیک ہے نمبر ٹو پارلیمان جب تک ہے نمبر ٹری روڈز پبلک ہم ہر جگہ پہ جائیں گے آواز اٹھائیں گے نمبر ون پارلیمان کیوں نہیں ہے نمبر ون پورٹ کیوں ہے لیکن پارلیمان میں نمبر ون اس لیے نہیں ہے کہ وہ نمبرز گئے میں اپوزیشن پیپلز پارٹی سے دیکھو ٹی آئرز میں پیپلز پارٹی کو سامنے رکھ کے ایک فوٹیج آپ کو یاد دلا رہو پوری قوم کو آپ کے پروگرام کے توسل سے خورشید شاہ صاحب اعتزاز احسن صاحب یہ آگے کھڑیں عمران خان صاحب پیچھے کھڑیں ٹی آئرز قومی اسیملی کے باہر پریس کانفرنس ہو رہی تھی اتنا مزاق اڑایا گیا کہ یہ ان کے پیچھے چل پڑے ہیں وہی پیپلز پارٹی جنہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان میں فیسے ہونے چاہیے سپریم کورٹ ڈی لے کے جانا چاہیے پھر سپریم کورٹ کے ہاتھے میں کھڑا ہونے شروع ہوئے یہی میسج ہے کہ ہم تمام اپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل گیم ختم ہونی چاہیے یہ منافقانہ اپروچ پیپل کم اپ ڈیفرنٹ فیسز یہ تو سونا تھا آپ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں چونکہ یہ جو نیپ قوانین کے ذریعے پری پول رگنگ ہو رہی ہے اس کی بینیفیشری پاکستان تحریکی انصاف ہے کیا پری پول رگنگ ہو رہی ہے سر وہ یہ ہو رہی ہے کہ جس پہ جو نیپ کے نرگے میں آتا ہے وہ نونلی کو چھوک کی طرح جاتا ہے نہ کرتے پر اپشن نہ لوٹ مار کرتے نہ قوم کا پیسہ کھاتے نہ لوگوں کو زلیل کرتے نہ اداروں کو اپنے لیے استعمال کرتے نہ ملکی سالمیت پہ کھیلتے نہ اپنے اندازہ کریں کہ انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے اکیس ممالک میں میاں صاحب کے کاروبار نکل آئے ہیں یہ زمنی ریفرنسز یہ پاگل ہیں یہ جو بنا رہے ہیں چیئرمن تو انہوں نے بنایا تھا تو اب مجھے بتائیں یہ باقی ساری دنیا پاگل ہے صرف یہی اقل کل ہے یہ جو اللہ کی پٹکار اور پکڑ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو رولائیں گے یہ اس کی کلاسک اگزام کرتے ہیں یہ جو آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کے پیچھے کیا مقاصد لگ رہے ہیں اتنی اجلت میں کیوں ان کے جانے میں اتنے کم دن رہ گئے ہیں کیوں یہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں منصوبہ بندی کے تحت اس کو دیکھئے تو ایک ملکل صاف سی بات ہے کہ اب یہ نیب کی کروائیاں جو ہیں وہ ان کے ابوارے میں نہیں ہیں اور چونکہ ہاتھ اب پنجاب کی طرف پڑھ رہے ہیں اور ان کے کافی اہم لوگوں کی طرف پڑھ رہے ہیں نیب کا لہٰذا ان کو اب یہ نقابل عمل ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا جب سندھ میں کروائیاں ہو رہی تھیں جب نیب سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف کروائی کر رہی تھی اس وقت کوئی اثر نہیں کیا داخلہ سمیت تمام حکومت بہت خوش تھی اور بلکل اس کو وہ حق سمجھتے تھے اور اس کو بلکل ٹھیک سمجھتے تھے مگر آج یہ کرنا جیسے آپ نے کہا اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ اب اتنے تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور ایسے حالات میں جب بلکل انکوائریز بڑی ایسی سٹیجز پر ہیں جہاں بڑے کی وٹنسز ان کے ہاتھ ہیں اور ان کی حراست میں ہیں اس وقت وہ ایک ادارے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں کارڈننس لا کر اس سے کیا مطلب ہو جائے یہ مقافاتی ہے جو انہوں نے بویا ہے وہ ہی کاٹ رہے ہیں دیکھیں مجھے تو ایسے ہی نظر آ رہے باقی آگے غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے ناپ کے قوانی کے حوالے پہ پیپلز پارٹی نے سندھ اسیمبلی میں بل پاس کیا تھا اب یہ بھی اسی پوائنٹ پہ پی ایم ایل این بھی آگئی ہے تو کیا کوئی تعاون ہو سکتا ہے یا کرے گی پیپلز پارٹی جن کے خلاف ناپ کے ریفرنسز بنے ہوئے ہیں یا کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں یا حراست میں ہیں یا وہ بھگت رہے ہیں اور جن پر اور ہارٹ ڈالنا چاہے یہاں سب یہی موجود ہیں تو آپ حاضر ہیں تو بلکل کوئی بھاگا نہیں ہے تمام لیڈران اپنی اپنی جگہوں پہ ہیں اس پہ کسی کو اتراز ہے آمیر عباس صاحب جو مساودہ یہ لے کے آ رہے ہیں تبدیلیوں کے حوالے سے اس میں یہ کہا جا رہا ہے اس میں گرفتاری کا اختیار جو ہے وہ عدالت کو منتقل ہو جائے گا نیپ صوبوں میں کاروائی نہیں کر سکے گا زیر تفتیش ملزمان کے احساسیں منجمد نہیں ہو سکیں گے اگر یہ بل تھو ہو جاتا ہے تو نیپ کتنا موثر رہے گا دیکھیں یہ تو بل نہیں ہے کے ذریعے نہیں آ رہا یہ آرڈینس کے ذریعے نہیں آ رہا ہے اور اس میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ چیز مس آپ نے کر دی کہ اس میں ایک تبدیلی اور لا رہے ہیں وہ سکشن فورٹین ہے کہ جو ایسٹس سے ریلیٹڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ جس دن سے یہ قانون آئے گا اس قانون کی پہلی لائن لکھی ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایسٹس کے کیس میں پروسیکیوشن نیپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کسی کرپشن سے پیسہ کم آیا ہے اس کے بعد ملزم پہ جائے گا کہ جناب آپ جائے گا اور یہ جس دن سے آ جائے گا چونکہ پروسیجر آ جائے گا تو یہ میاں صاحب کے جو موجودہ کیسز ہیں ان کو بھی افیکٹ کرے گا اور آرڈیننس کا لاؤں میں ایک پرپس دیا ہے کہ آرڈیننس تب لائے جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی ارجنسی ہوتی ہے کیا پتہ ہو اور جب پچھلے پانچ دس سال میں جس طرح ایمنسٹی سکیم لے گیا ہے آجا صاحب لیکن اگر آرڈیننس آ جاتا ہے تو جو اس وقت نیپ صوبوں میں اور سپیشلی پنجاب میں کاروائی کر رہی ہے چاہے وہ شہباز شریف کے خلاف ہو ان کے دامات کے خلاف ہو اس کا مستقبل کیا ہوگا کہ سب رک جائے گا دیکھئے اگر تو آرڈیننس آ جاتا ہے قانون تو یہی کہتا ہے کہ جب تک کوئی شخص سپریم کورٹ میں لے جا کے اس کو چیلنج نہ کرے یا وہاں سے سٹین نہ لے تو اس کی امپلیمنٹیشن تو آٹومیٹیکلی ایک لاؤ ہے اس کو کرنا پڑے گا نیپ کو بھی کرنا پڑے گا اچھا اگر موجودہ حالات میں یہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی لاو کے اندر یہ نیپ کے لاو میں لے کر آتے ہیں تو کیا وہ جوڈیشلی اس کو وہ سٹینڈ کر سکیں گے جوڈیشل ریو میں سوری وائی نوٹ وائی نوٹ ابھی آپ دیکھ لی جیے کہ ابھی وہ 2-0-3 بھی یہ لے کے آئے تھے اور وہ پارلیمنٹ کے ذریعے لے کے آئے تھے اور اٹھا کے سپریم کورٹ نے باہر پھینک دیا کہ یہ 2-0-3 جو انسا ہے الٹرا واریس تو دو کونسٹیٹویشن ہے کہ ہمارے جو کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ ہے اس کو بچانے کے لیے وہ تو بہت کچھ دیکھتی ہے پھر بھی بورٹ دے دیتی ہے پھر بھی جلسوں میں چلی جاتی ہے وہ تو چلنج جو بھی کرتی ہے لیکن اس کے بعد یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگی اور سپریم کورٹ نے آپ بھی پیسہ دیکھیں بناتے ہیں سر دیکھیں میری باپ سر آپ ہمارا چیک کر لیں سارا ریکارڈ وہ کہتے ہیں ہمارا بھی چیک کر لیں law firm houses پھر اس کے بعد کیا کرو کہ پھر کیمے کے نان کھلاو پھر زبردست ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرو پھر اپنے لوگوں خیال رکھتے ہیں نا جی خیال رکھتے ہیں at the cost of humiliating your own nation at the cost of humiliating your own motherland at the cost of compromises where you start compromising on the interest of پاکستان میری بہن کو زیادہ موقع دیا کریں زیادہ ہی موقع مل رہا ہے آج پروگرم میں پہلے میں بریک لے لوں ایک بریک لیتے ہیں دیکھتے رہی گا نیون سپیٹ عزیزمہ آپ جواب بھی دے دیں شہیارہ فریصہ آپ کی بات کا اور دوسرا یہ کہ انتخابات سر پہ ہیں نگرا حکومت کے لیے مشاورت ہو رہی ہے ایسے وقت میں منون لیگ میں جو یہ ٹوٹ پھوٹ ہے یہ کیا کہانی بیان کر رہی ہے کہ نوشتہ دیوار ہے چونکہ عمران خان کو بڑی ہوپس ہے زاہر ہے جی عمران خان صاحب نے کل تو اس دن فرمایا ہے کہ نظریاتی لوگ جو ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا جو ان کو الیکشن لڑنا آتا ہے ان کی تو اب پوری سیاست جو ہے وہ منافقت کا ایک دوسرا رخ ہے اللہ 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 یہ بھی بات ہے ابھی راجہ آمیر صاحب جو ہیں ابھی کہہ رہی ہے کہ ان کو سیاست نہیں آتی اسی پروگرم میں آرڈننس جو ہے وہ اٹ وانس ہوتا ہے مجھے بات کرنے کی زیادت دیں گے اب میری بین پورا ٹائم آپ کا ہے بزارش یہ ہے کہ جتنے بھی آرڈننس آتے ہیں کواہنین آتے ہیں وہ ایٹ وہ ایٹ وانس ہی ہوتی ہے اس کی لیگل لینگویج یہ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ریٹروسپیکٹیو تو ایک ہی کام ہوا تھا اس ملک کے اندر جو نواز شریف صاحب ہے ان کو پارٹی صدارت سے بھی اٹھائے اور جتنے انہوں نے کام کیے ہیں وہ سب ختم کر دیں تو ریٹروسپیکٹیو یہ بھی دیکھا ہے اس ملک کے اندر لوگوں نے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ عمران خان کی غیر قانونی تعمیرات کی بات ہو اس کی جو ہے وہ کاغذات موجود نہ ہو این او سی ہو نہ اور اس کے بعد کہا جائے ایک لاکھ روپے جمع کر آئے اور ہر چیز لیگل ہے یہ بھی انہی آنکھوں نے دیکھا ہے اس ملک کے اندر اور انہی قانون نے سنا ہے اس ملک کے اندر لیکن میری آپ سے گزاری یہ ہے کہ یہ بات ہے نوے دن میں آپ نے کرپسن ختم کرنی تھی آپ کے اعتصاب آپ کے اعتصاب کمیشن کو کے پی کے اندر اتنا بڑا تالہ لگا ہوا ہے جو ان کے ڈی جی صاحب فرما کے گئے تھے اس کے اندر وہ اس کے بارے میں تو آج تک نہ کسی نے نوٹس لیا نہ پتا کیا جو ہیلیکوپٹر والا کیس ہے جو یہ کہے تھے وہ لوٹا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا ثابت ہو گیا ہے جس کا نیاب نے انکواری لے لی وہ ختم ہوگی وہ ثابت ہو گیا نہیں ہماری دفعہ وہ ثابت ہو گیا تو پھر جو آپ نے کرتوت کیے اور جو آپ کے جو آپ کے جو بلینٹری والا سکیم ہے یہ جو آپ کو ہیلیکوپٹر والا سکیم ہے آپ نے بھی مال کھایا آپ نے بھی لوٹ مار کی اگر صرف نیاب کے اندر اچھا ایک بات میری بہن سے یہ کوئی سیٹا ہے یہ میری التجاہ ہے بھائیوں کا بینوں سے بہت پیار ہو تھا یہ میری بہن جو بڑی بھوکل ہے جنہوں نے اس ملک کا مال لوٹا ہے چاہے وہ طریق انصاف میں ہیں چاہے وہ نون میں ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہیں یا اللہ ان کو نیس تو نابود کر اجتماعی آمین ہونا چاہیے اس پہ آمین 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 تین دفعہ اور آمین اور آمین اس سے ہو کہ کوئی لادلانہ ہو آمین آمین میں نے سب سے ہنچے آمین کہا ہے پارت بی بی اور ایک دعا ایڈ کر لیں دعا ایڈ کر لیں اور دعا ایڈ کر لیں کہ جو کسی کے اوپر غلط لگائے اور کسی کے اوپر چوری ثابت نہ کر چاہے گا جو قرآن مجید میں بھی جس کے اندر حکم ہے تو بلکہ مجید کو نابود ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ جب آئی بلین سے ثابت ہوئی ہے تو آپ قانون لے آئیں آپ قانون لے آئیں اچھا زیادہ ڈفیکشنز کا جواب دیتے ہیں اچھا زیادہ ڈفیکشنز کا جواب دیتے ہیں دیکھئے مجھے تبدیلی کی ہوا اگر تو تبدیلی ہوتی تو ہوا چلے گی بی بی مطلب آپ نے جا رہے ہیں چھو چھوڑ کے لوگ جو الیکٹیبلز ہیں ان کو اکٹھا کر کے جیسے دوہزار پیرہ بھی آپ کے پاس آئی تھے لیکن میری گزاریش یہ ہے کہ وہ جلسہ نہیں ہے پارس ایسے نہ کریں وہ جلسہ نہیں ہے اچھا کیا ہے وہ وہ جلسہ نہیں ہے وہ جلسہ نہیں ہے وہ ریفرینڈم ہے سپریم کورٹ کے حق میں وہ خود کہا چکے ہیں آپ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کو ایسے رہنے دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ گانا اسی کا خاک ہوتا ہے وہ جو مرضی کریں وہ جو مرضی کریں لیکن وہی لوگ ہیں جو بہت عرصے سے وہ نظر آ رہے تھے کہ ان کو جانا ہے کہیں اور ان کو جو ٹیلی فون پر آتے ہیں ٹیلی فون پر چلے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ٹیلی فون کے ریکارڈز چیک کر لیا کریں آپ کی حکومت ہے آپ کے انڈر ایندارے آپ عظامات لگانے کے بجائے یا آپ شک و شبات کا اظہار کرنے کے بجائے چیک کریں آپ کرنا چاہیے آپ کا ایک کام ہے صرف یہ کہنا کہ نہ معلوم کالز نہ معلوم لوگ نہ دیدہ کبتے پارٹی کو کرنا چاہیے نہ نام لیں گے نہ نام لیں گے نہ ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے انہوں نے سیبر کا حمیشہ نہیں رہتی نہ دیدہ ہمیشہ نہیں رہتی تاریخ لکھتی ہے تاریخ لکھتی ہے انہوں نے ہمیشہ نہ دیدہ نہیں رہتی کتنا بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا کتنے لوگ آ سکتے ہیں پاریس جب ہونے کے حقین اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب کی سنتوں سے ہوتا ہے تو میریکلز ہیپن یہ 29th آپ یاد رکھیے گا ان پریسیڈنٹ جنوبی پنجاب میں پی ایم ایل این کو جن لوگوں نے چھوڑا جنوبی پنجاب کے جو ایم ایس تھے آٹھ ایم ایس تین ایم پی ایس ہیں انہوں نے پریفر کیا انڈیپینڈنٹ رہنا پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا نہیں چاہا انہوں نے کیا یہ بات آپ کے لیے شوکنگ نہیں ہے آپ اپنی طرح جگہ نہیں بنا سکے مطابادل کے طور پر پنجاب میں پاریس ہولی ہوسز 29th اس کے بعد جنرل الیکشن تو ابھی بھی تو حالات دیکھیں لوگ انسرٹن ہیں پی ٹی آئی کے حالے سے کوئی بات نہیں یہ ایم ایس یہ ایلیکٹیبلز انسرٹ ہے کوئی بات نہیں سنیں خان صاحب کو بنا دکھ ہوا اس کے اوپر کوئی بات نہیں ایسا نہ ہو پی ایم بھی ہے آزاد گوکہ بن جائے خان صاحب کی شیروانی کبرٹ میں لگتی ہے کوئی بات نہیں دیکھیں اگر اللہ نے خان صاحب کے لیے وزارت عظمہ لکھی ہے دنیا کی کوئی طاقت انچہ نہیں لے سکتی اور اگر نہیں لکھی تو پوری دنیا نہیں دے سکتی یہ بات نہیں یہ خان صاحب کو بھی سمجھا ہے اللہ اس ملک میں خیر کے حکمانہ لکھے یہ خان صاحب کو سمجھا ہے امران خان اور پیٹیا بہتا مزیر آزم کے لابہ کوئی سوچتے ہیں امران خان اور پیٹیا انشاءاللہ یہ سیل لگا کے آپ دیکھئے گا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد پیپس پارٹی یہ کہتی ہے جو دفیکشنز ہیں پارٹیز کے اندر یہ جمہوریت کو اس سے نقصان ہوتا ہے اور اداروں کو اس میں کردار نہیں آدھا کرنا چاہیے کیا آپ کو حالیت افیکشنز میں اداروں کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے نہیں دیکھئے یہ الزام ہم کسی ادارے پہ یا نادیدہ قوت پہ یا ان تمام قوتوں پہ جس کا ایک حکومت کے بس میں ہوتا ہے ان کو چیک کرنا وہ حکومت وقت ہی ان پر الزام لگائے اور حکومت وقت جو چاروں صوبوں میں گل گلستان میں بلکل بلکل ہوتا ہے دیکھئے اب وہ کمزوری ہے کہ آپ نہ کر سکیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لاکھوں کے مجمع تھے آپ آج سے دو تین مہینے پہلے دیکھئے نون لیگ کا کیا بیانیاں تھا نون لیگ عزمہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ریفرینڈم کا ہے امراند خان صاحب نے تو نون لیگ خود جو ایپٹ آباد کا یا شاید پشاور کا ان کا جلسہ تھا اس میں عوام کے اجتماع کو دالت کے خلاف ریفرینڈم قرار دے رہے تھے لہٰذا یہ تو وہ خود کہتے رہے ہیں اب اس بیانیے میں اور آج کے بیانیے میں فرق دیکھئے بلکہ مہینے دو مہینے پہلے کے بیانیے میں جب یہ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہے لاکھوں آج وہ لاکھوں کا مجمع ان کے اپنے ایمینے اس کو نظر نہیں آرہا جو انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ دیکھئے کہا کہ جب نگران حکومت آئی گی ایک کیرٹیکر ان پلیس ہو گئی ٹھیک ہے اس میں اور آج کے حالات میں کیا فرق ہوں پی پس پارٹی کا مستقبل پنجاب میں کیا ہے چونکہ الیکٹی بلد آپ کی طرفانہ پسند نہیں کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہی کہہ رہی ہیں آپ چوئیس ہی نہیں ہوں آپ نگران حکومت کے آنے کا انتظار کیجئے اور نگران حکومت کے آنے کے بعد آپ حالات دیکھئے کہ کس طریقے سے تبدیل ہوں گے چینج ہو جائیں گے بلکل ہوں گے بلکل سب کے ہوں گے کیوں کیا وجہ ہے بلکل ہوں گے بلکل ایک حالات بلکل حالات یہ اکثر تبدیل ہوں گے اور آپ کو نظر رہے گا میں آپ کو دو مہینے پہلے اور آج کے حالات میں آپ دیکھیں یہ کاؤنٹ ڈاؤن جیسے جیسے جاتا ہے نگران حکومت کی طرف آپ دیکھئے کہ حالات کیسے تبدیل ہیں سر آخری بات یہ کہ جو دفیکشنز ہو رہی ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اداروں پر الزام لگ رہا ہے تو آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے چونکہ کہا جا رہا ہے نیپ وہی کڈال ادا کر رہی ہے جو مشرف دور میں کیا تھا دیکھئے نیپ تو اکراوس دی بورٹ کر رہی ہے میں بالکل اس چیز کو نہیں مانتا کہ کسی ایک پارٹی کو کر رہی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کو کر رہی ہے کے پی میں کر رہی ہے بلوچستان میں یہی منسٹر جو آزاد بن کے علیدہ ہوئے ان کے اپنے خلاف کیسز ہیں اختر لانگوں کے خلاف کیسز ہیں اور وہ اس کو نہیں مانتا اور نہ ہی آپ یہ جو ساؤت پنجاب کے ہیں ان کو دیکھ لیجئے یہ پہلے بھی ہر الیکشن میں یہ تقریبین 18, 20, 22, 23 ہیں یہ جاتے ہیں اور یہ ایک ہمارے ہاں انفورچنیٹلی ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ کچھ پرندے جو ایک چھت سے اٹھتے ہیں دانا جب ادھر انہیں نظر آتا ہے تو ادھر جا رہے ہیں لیکن جب وہ اپنے پاس آتے ہیں اگر کسی پارٹی کے پاس آ رہے ہیں تو وہ جائز جب ان کے پاس سے دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہیں منصوبہ بندی کے تحت یہ بھیجا جا رہا ہے یہ مفات پرست ہیں یہ موقع پرست ہیں مختلف یہ نیریٹیفز دے رہے ہیں کیوں نکالا قسم کا ایک اور نیریٹیف آ جائے گا جو کہ انہوں نے جیسے کہا کہ جیسے جیسے انتخاب قریب آ رہا ہے تو نیٹ سی کے نیریٹیفز بھی چینج ہو رہا ہے جو حکومت پانچ سال میں اپنے خلاف بننے والے پچاس منصوبوں میں سے ایک کو نہیں پکڑ سکی اس حکومت کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ایک آخری بات سکسٹی ٹو ون ایف جو ہے اس کی نا اہلیوں میں مزید نا اہلیاں پائپ لائن میں آپ کو نظر آ رہی ہیں دیکھیں دو تو ریزرو ہے ایک تو ہے شیخ رشید صاحب اور ایک حوضہ لیکن میری پھر یہ پارلیمنٹیریز بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب آ جاتے ہیں اگلی پارلیمنٹ تو یہ اس کو دیکھئے اسے رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے اور once for all اس کو ڈیسائیڈ کر لیں ختم کریں بالکل ٹھیک آمیر عباس صاحب پلوشہ خان شہریار آفدی صاحب اور عزمہ بخاری بہت شکریہ آپ سب کا پروگرم میں شرکت کے لیے اپنا اپنے ملک کا خیال رکھئے فارس جہازیت کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد